نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین آمنوا وعملوا صالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید کسی بھی انسان کو موت کے بعد قبر کے عذاب سے اور حشر کے بعد جہنم سے نجات کا مل جانا یہ بہت بڑی اس کے لئے کامیابی ہے فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازِ فرمائے کہ جس شخص کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت کا داخلہ نصیب ہو گیا تو سمجھو وہ کامیاب ہو گیا جنت میں جانے کے لئے بنیادی طور پر دو چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک ایمان اور نمبر دو نیک عامال جس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے سول میں پارا سورة القحف کی اس آیت میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولَا جو لوگ ایمان لے اور نیک عامال کیے اللہ پاک کی طرف سے ان کی مہمان نوازی جنت میں کی جائے گی جنت میں جانے کے لئے سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے درست عقید ہیں ضروریات دین کو ماننا ہے اگر کوئی بندہ ایمان سے محروم ہوا ضروریات دین میں سے کسی ایک عقیدے کا انکار کیا تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق اس بندے کا جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَرِجَلْجَمَلُ فِي سَمِّلْخِيَاتِ جنت میں جانے کے لئے سب سے پہلے اپنے ایمان کی عقید کی اور ضروریات دین کی اصلاح ضروری ہے چنانچہ سنن ابی دعود کی روایت کے مطابق جو شخص خوشی کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے اللہ پاک ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت عطا فرما دیں گے ایمان کے بعد اسباب کے درجے میں کچھ عامال ایسے ہیں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں ویسے تو جنت میں جانے کے لئے اللہ پاک کا کرم فضل اور احسان ضروری ہے اگر کسی شخص پر اللہ پاک کرم نہ فرمائے اللہ پاک فضل نہ فرمائے محض اپنے عامال کی وجہ سے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہاں اسباب کے درجے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اگر میں اور آپ ان کو اختیار فرمائے تو اللہ پاک کا کرم فضل اور احسان ہماری طرف متوجہ ہوگا ان میں سے چند ایک عامال کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں تاکہ میں اور آپ ان عامال کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ قیامت کے دن مجھے اور آپ کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے نمبر ایک مسلم شریف کی روایت کے مطابق جو شخص اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا فقط اللہ کی عبادت کرتا ہے پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اگر زکاة فرض ہو زکاة ادا کرتا ہے قریبی رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کرتا ہے اللہ پاک قیامت کے دن ایسے شخص کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے شرک سے بچنا نماز کی پابندی کرنا زکاة فرض ہو تو زکاة ادا کرنا اور قریبی رشتے داروں کا خیال کرنا صلح رحمی کرنا والد کی طرف سے جتنے رشتے دار ہیں چچا پھوپی ان کی اولادیں امی کی طرف سے جتنے رشتے ہیں مامو خالائیں ان کی اولادیں ان کے ساتھ تعلقات بنا کر رکھنا صلح رحمی کرنا یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں نمبر دو مسلم شریف کی ایک روایت کے مطابق جو آدمی فرض نماز کے علاوہ بارہ رکعت سنتوں کی پابندی کرتا ہے دو رکعت فجر کی چھے رکعت زہر کی دو رکعت مغرب کی اور دو رکعت عشاء کی جنہیں سنت موکدہ کہا جاتا ہے جو آدمی ان بارہ رکعتوں کا معمول بناتا ہے ان بارہ رکعتوں کو چھوڑتا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ پاک ایسے شخص کو جنت میں ایک گھر اور محل عطا فرمائیں گے تو ان بارہ رکعتوں کی پابندی کرنے سے انسان جنت کا مستحق بنتا ہے نمبر تین سنن ترمزی کی روایت کے مطابق اللہ پاک نے جنت میں ایسے محلات بنائے ہیں اگر انسان ان کے اندر کھڑا ہوگا تو باہر کی تیزیں نظر رہیں گی اور جب باہر کھڑا ہوگا تو اندر کی تیزیں نظر رہیں گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ پاک یہ محل کن کو عطا فرمائیں گے حضور نے فرمایا جو لوگ اچھی بات کرتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں نفلی روزے رکھتے ہیں اور نماز تحجد کی پابندی کرتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جنت کے یہ محل عطا فرمائیں گے یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی بات کریں اچھی بات کریں جب بھی زبان کھولیں بھلائی کے ساتھ کھولیں ضرورت مندوں کو کھانا کھیلیں بھوکوں کو کھانا کھیلیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں نفلی روزوں کا احتمام کریں اور اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں نماز تحجد کی ادائگی کی کوشش کریں ان عامال کی وجہ سے انسان کو اللہ پاک جنت کی نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں نمبر پانچ مسلم شریف کی روایت کے مطابق جو آدمی عدل و انصاف کا معاملہ کرتا ہے جو اپنے حقوق ہیں وہ اپنے جسم کو دیتا ہے اگر شوہر ہے تو بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اگر والد ہے اولاد کے حقوق ادا کرتا ہے اولاد ہے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں بیوی ہے اپنے خاند کے حقوق ادا کرتی ہے اگر علاقے کا سربراہ ہے اپنے ماتحتوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے جہاں جہاں تک اللہ پاک نے اسے اختیارات دیئے ان اختیارات کو صحیح استعمال کر کے جو جس کا حق بنے اسے دے عدل و انصاف کرے قیامت کے دن ایسے شخص کو اللہ پاک جنت عطا فرمیں گے نمبر پانچ سعی بخاری کی روایت کے مطابق جو آدمی وضو کرنے کے بعد دو رکعات نماز ادا کرے جسے تحییت الوضو کہا جاتا ہے اللہ پاک ایسے بندے کو بھی جنت کے محل عطا فرما دیتے ہیں نمبر چھے اگر کسی شخص کو اللہ پاک اولاد میں بیٹیاں عطا فرمیں دو ہوں دو سے زید ہوں یا ایک ہو پھر وہ ان بیٹیوں کی صحیح معنی میں تربیت کرے ان کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے ان کی شریعت کے مطابق تربیت کرے دینی ماحول ان کو دے پھر اچھے طریقے پر ان کو رخصت کرے قیامت کے دن اللہ پاک اسے صرف جنت نہیں دیں گے بلکہ یہ جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اللہ اپنے نبی کی قرابت عطا فرمیں گے اپنے بچوں کی بلخصوص بچیوں کی دینی تربیت کرنا دین کے مطابق ان کی پرورش کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا اچھے طریقے پر انہیں رخصت کرنا یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے نیک عامال میں سے ایک عمل جو انسان کو جنت کا مستحق بناتا ہے وہ ہے مسلم شریف کی روایت کے مطابق دوسرا کلمہ پڑھنا مسلم شریف کی روایت کے مطابق وضو کرنے کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا حدیث مبارک میں ہے جو مسلمان وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے شریعت کے مطابق وضو کرے آداب کا خیال رکھ کے وضو کرے پانی زائے نہ کرے مسنون دعاؤں کا احتمام کرے دنیاوی باتیں نہ کرے شریعت نے جیسے وضو کرنے کا حکم دیا اسی طرح وضو کرے اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لا و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول یہ قیامت کے دن جب مسلمان اللہ کی عدالت میں جائے گا اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اللہ پاک اسے اختیار دیں گے آج دس دروازے سے گزرنا چاہے گزر جا کوئی تجھے روکنے اور ٹوکنے والا نہیں ہے تو اچھی طرح وضو کرنا اور اس کے بعد دوسرا کلمہ پڑھنا یہ انسان کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے مسلم شریف کی ایک اور روایت کے مطابق ایک اور عمل جو انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے وہ ہے وضو کرنے کے بعد دو رکعت ادا کرنا اور ایسے ادا کرنا کہ خشو اور خضو کا احتمام ہو جسم اللہ کی طرف متوجہ قلب اللہ کی طرف متوجہ روح اللہ پاک کی طرف متوجہ دھینبیں خیالات نہ لے خالصتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دو رکعت نماز ادا کرے اللہ پاک اس بندے کے لئے بھی جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں جنت میں لے جانے والے آمال میں سے ایک عمل جس کا تذکرہ حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ نے سی بن حبان میں فرمایا فرمایا کہ وہ عورت جو پانچ وقت کی نماز ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اپنے خامند کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے پانچ وقت کی نماز رمضان المبارک کے روزے اپنے خامند کی اطاعت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک اس خاتون کو جنت کے آٹھوں دروازوں سے گزرنے کا اختیار دیں گے جس سے بھی گزرنا چاہے گی گزر جائے گی کوئی اسے روکنے والا کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں ہوگا جنت میں لے جانے والے عامال میں دو عمل وہ ہیں جن کا تذکرہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے سی بخاری میں کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھے دو چیزوں کی گرنٹی دے دو اگر تم مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دو کہ ان دو چیزوں کی حفاظت کروگے ان دو چیزوں کو صحیح طرح استعمال کروگے میں محمد تمہیں جنت کی گرنٹی دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کی زمانت تم دے دو جنت کی زمانت میں دیتا ہوں وہ کیا ہے فرمایا مابین علیہ ییہی وما بین فاخذائیہی نمبر ایک اپنی زبان کی حفاظت کرو گے اور نمبر دو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گے زبان کے ساتھ غلط بات نہیں کرو گے اور عزت کو صحیح اپنی عزت کی صحیح حفاظت کرو گے شریعت کے مطابق خیشات کا استعمال کرو گے نکاح کرو گے فرمائے کہ ان دو چیزوں کی گارنٹی تم دے دو جنت کی گارنٹی میں محمد تمہیں دیتا ہوں تو یہ عامال ہیں جن کی بنیاد پر انسان اللہ کے رحمت کا اللہ کے فضل کا مستحق ہوتا ہے ویسے تو اللہ کا کرم ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے اپنے نبی کی نبوت ختم نبوت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی شکر ادا کرتے ہیں اللہ پاک نے آخرت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی ایمان پر شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد میں اور آپ کوشش کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان عامال کی پابندی کریں جو انسان کو جنت کا مستحق بناتے ہیں جنت کے قریب لے کر جاتے ہیں اس میں اچھی طرح وضو کرنا ہے اس میں تحیت الوضو ادا کرنا ہے اس میں بارہ رکعت سنتوں کا احتمام کرنا ہے اس میں پانچ وقت کی نماز کی ادیگی ہے رمضان المبارک کے روزے ہیں اپنی عزت کی حفاظت ہے اپنی زبان کی حفاظت ہے صلح رحمی ہے حسن سلوک ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے صدقہ خیرات کرنا ہے ضرورت مندو کی ضرورت کو پورا کرنا ہے میں اور آپ کوشش کریں کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخون تک اپنے پورے جسم کو اللہ پاک کے احکام کے مطابق چلانے کی کوشش کریں ہماری زبان ہمارے کان ہماری آنکھیں ہمارا دل ہمارا دماغ ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں یہ سارا کچھ اللہ کے احکام کے مطابق چلتا رہے تاکہ ہمارا روزہ یہ صحیح معنی میں روزہ بن جائے اور ان عامال کی وجہ سے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جنت کا مستحق بنا دیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایسے عامال کی توفیق اتا فرمائیں جو اللہ کی رحمت کا انسان کو مستحق بناتے ہیں اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کا وہ ذریعہ بنتے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عامال سالحہ اور ایسے عامال جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں ایسے عامال کرنے کی توفیق اتا فرمائیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم